بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حرارہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا امراض میں چھوٹ چھات سفر اور علو کی نوست کی کوئی اصل نہیں ہے اس پر ایک عربی بولا یا رسول اللہ پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی یہ روایت صحیح مخاری کیا ہے پانچ ہزار سات سو ستر اور پانچ ہزار سات سو سترہ نمبر پر یہ بات بہت سمجھنے کی ہے ساری دنیا چھوٹ چھات کے وہم میں مبتلا ہے اور اسی وجہ سے ساری ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ چھوٹ چھات سے بچے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا ہی نکال دیا کہ چھوٹ چھات کی کوئی حیثیت ہی نہیں اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یوں نہیں لگتا کہ ویکسینیشن تو ساری ختم ہو گئے یعنی دنیا میں اگر صرف ویکسینیشنز کو دیکھیں میں ویکسینیشنز کے خلاف بات نہیں کر رہی ان کی حقیقت پر بات کر رہی ہیں کہ ویکسینیشن کا اصل ایبجیکٹیو تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی بیماری لگنے لگے تو پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں یعنی پہلے سے اندر مدافعیتی قوت پیدا ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اردگت پھیلے ہوئے جمز کے پاس اپنا ذاتی اختیار ہے کوئی جس کی باڈی میں چاہیں گز جائیں جہاں جی چاہے جا کے فساد پیدا کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے حالے سے میں یہ پتا چلتا ہے کسی کی کوئی مجالی نہیں کہ کوئی کسی کے پاس چلا جائے کوئی جم کسی کے پاس جائی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقین کریں انسان کی زندگی کا نقشہ ہی بجل جاتا ہے اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ چھوٹ چھات کی کوئی حسیت میں ہماری تو ساری لائف ہی اسی کی گرد بنیوی ہے کسی کو نزلہ وہ ساروں سے بچتا پھرتا ہے لوگ اس سے بچتے پھرتے ہیں کہ اب سب کو نزلہ لگ جائے گا اور نزلے کا معاملہ تو چھوٹا سا ہے اتنی پھر بھی فرق بات فیل نہیں ہوتی لیکن اگر کسی کو خارش ہو یا ایسے مرض میں کوئی مبدلہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے لوگ خطرہ فیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے بھی بچنے کی کوئش کی جاتی ہے اور ہموزی امراض کے حوالے سے اور زیادہ یعنی آگے آگے اگر دیکھیں تو بیفور ٹائم اس کے بارے میں کوشش کی جاتی ہے کہ علاج کروانا تو ہمارا حق ہے بھئی ایک بیماری ہے ہی نہیں اس کا علاج کیوں کروانا یہ انشاءاللہ اس کورس کے انڈ تک ہم ضرور دیکھیں گے کہ ویکسینیشنز کے پیچھے ملٹائے نیشنل کمپنیز کے اوبجیکٹیفز کیا ہیں دنیا میں یہ سب کچھ بزنس کے لیے ہو رہا ہے یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے ضرور حقیقت جاننی شاہیے کیونکہ عام افراد جب اس پر غور فکر نہیں کرتے تو سارے لوگ ایک ہی روح میں بہہ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک ویکسینیشن ایجاد ہوتی ہے تو ایک کمپنی کا منافع کتنے عرب تک پہنچ جاتا ہے جبکہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہوا پھر بیچا کیا اصل میں خوف بیچتے ہیں ساری سوسائیٹی کو پہلے خوف زدہ کیا جاتا ہے اتنا خوف اتنا خوف کہ لوگ اپنا سرمایہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں اب ورلڈ وائیڈ اس کے اوپر ریسرچز آ رہی ہیں اس کے پر تحقیقات آ رہی ہیں کہ جو بچوں کی ویکسین ہے چھے بیماریوں کے نام پر جو ویکسین کی جاتی ہے اس کے توسس سے بچوں کے اندر کیا چیز انجیکٹ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے کیسے بچوں کے اندر سرکشی اُبرتی ہے کس طرح سے بچے جو ہیں وہ بلکل اپنی پیدائش کے ساتھ ہی رب سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی نوعیت کی اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنلی یہ چیزیں اب کافی زیادہ یعنی توجہ طلب ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ ان کی طرف توجہ بھی کر رہے ہیں جو تحقیقات ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یقین آ چکا وہ ویکسینیشن سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا چکا یہ ایک الادہ ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن ہم فی الوقت اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ چھوٹ چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ نے اس کی مثال دی کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے اونٹ بالکل صاف چکنے اور ہرنوں کی طرح تھے یعنی بھاگتے پھرتے تھے کوئی بیماری انہیں نہیں تھی اور پھر اچانک ایک خارش والا اونٹ آیا اور اس نے سب کو خارش لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا امدہ حل نکالا کہ یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے بغیر کوئی مرز لاحق نہیں ہوتا یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے جب مرز لاحق وہ اللہ کی طرف سے ہوتا اور علاج بھی اللہ نے ہوتا رہا ہے اور وہم میں پڑھنا جو ہے ظاہرہ یقین کو متاثر کرتا ہے ایمان کو متاثر کرتا ہے وہم میں پڑھنا تو درست نہیں ہے تو چھوٹ چھات پڑھنے والا وہم میں پڑھتا ہے یہ چھوٹ چھات کا جو کونسپٹ ہے نا انسان کو انسان سے کاٹنے والا کانسپٹ انسان انسان سے نفرت کرتا انسان انسان کو قابل تنہ نہیں سمجھتا جبکہ بیماری کا اس کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے اس کو جہاں سے بیماری لگی وہ بھی اللہ کے حسن سے اور جس کو آگے لگے گی وہ بھی اللہ کے حسن سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمز اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں اثر انداز اسی پہ ہوں گے جس کے لئے اللہ کی تقدیر ہے وہ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے وہ جو کام ہونا ہے وہ تو تہہ شدہ ہے وہ ہو ہی جانا ہے تو وہم میں مبتلا ہونے کا کیا فائدہ ہے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں انسان انسان ہی نہیں رہتا انسان جو چھوٹ چھات میں مبتلا ہے وہ بیچارہ وہم میں مبتلا ہے اپنی جگہ سکڑا بیٹا دوسرے کے دل میں یہ خیال آتا ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یہ تکبر میں مبتلا ہے اس کا دل بھی دک گیا تو انسانی تعلقات متاثر نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کتنی بیاری آپ کی گفتگو تھی کتنا بیارہ آپ کا انداز تھا اچھا یہ بتاؤ پہلے ہونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی کچھ اور نہیں کہا اب ایک انسان کا ذہن مصروف کر دیا کہ وہ سوچے 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 اور پھر کچھ نہ پائے اور اللہ کو موجود پائے کہ ہاں اسے تو اللہ نے لگائی تھی تو پھر آپ کو کس نے لگائی تھی اللہ نے اور اگر اللہ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ بچائے گا اور اللہ نے تیکر رکھا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا تو پاور کس کے ہاتھ میں ہے اختیار اللہ کے ہاتھ جب ہم وہم میں مبتلا ہوتے تو ہمارا یقین خراب ہوتا ہے ایمان خراب ہوتا ہے یہ حدیث جو تھی یہ صحیح بخاری کی تھی پانچ ہزار سات ست ستر اور پانچ ہزار سات ست سترہ اور حدیث نمبر دس حضرت ابو حریلہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا چھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لا ادوہ چھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے پانچ ہزار سات ست ستہتر نمبر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت اللہ کی ذات کی ہے کیونکہ اللہ کے چانے سے ہوتا جو کچھ ہوتا تو جو چھوٹ کو اصل حقیقت سمجھتا ہے وہ چھوٹ سے بچتا پھرتا ہے اور جو اللہ کو اصل حقیقت سمجھتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے ڈر کے راستے میں ہائل کیا چیز ہے وہم وہم ہائل ہے حدیث نمبر گیارہ ہے حضرت ابو حریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے حضرت ابو حریرہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا ہم نے حضرت ابو حریرہ سے ارس کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی کہ چھوٹ یہ نہیں ہوتا پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو حریرہ کو کوئی اور حدیث بھولتے نہیں دیکھا صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو چوہتر اور پانچ ہزار سات سو اکتر نمبر پر تو یہاں اس حدیث سے اگرچہ ہمیں بظاہر ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی کنفیوئین پیدا ہو گئی لیکن حدیث کے حالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے لیکن جان بوجھ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو شک ہو سکتا ہو کوئی وہم میں مبتلا ہو سکتا ہو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہو کوئی بیمار ہو سکتا یعنی ہونا تو اللہ کی مرضی سے ہے لیکن اس باب پیدا کرنے میں فائدہ نہیں ہے